ناظرین مدرم اس وقت درس نظامی کے انٹرویوز کا سلسلہ جاری ہے اولا میں انٹرویوز ہو رہے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ فائنل مرحلہ ہوتا ہے انٹرویو کا اس کے بعد سیلیکشن کنفرم ہو جاتی ہے اس کے بعد میرٹ لسٹ آناؤنس ہوتی ہے تو یہاں انٹرویوز ہو رہے ہیں اولا کے تھوڑا سا ہم جاننا چاہیں گے جہاں سازم مدرم مولانا زیاء الحق صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ انٹرویوز کا سلسلہ کیسا رہا کیا کچھ وہ بچوں سے پوچھ رہے ہیں اور کس کہاں کہاں کے علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں تھوڑا سا ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام ورحمت اللہ نوصب یہ بتائیے گا کہ انٹرویوز میں سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا شروع میں آج کی جو کار گزاری ہے وہ کیا رہی صبح سے لے کر اب تک کیا کچھ ہوا کیا کچھ پوچھا گیا اور کس قسم کے بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں تھوڑا سا بتائیے جی جزاکم اللہ خیرہ بہت شکریہ ندیم صاحب آپ کا جی ٹی آر میڈیا اس کا بہت شکریہ جزاکم اللہ آج درجہ اولہ کی یعنی ان کا تعلیمی مرحلے کے لیے جو داخلے کا آغاز ہو رہا ہے تو اس کا آخری مرحلہ تھا انٹرویو کا تو آج الحمدللہ ان طلبہ کا انٹرویو ہوا تقریبا پورے ملک کی نمہندگی ہمارے سامنے آئی چاروں صبحوں سے الحمدللہ پہلا مرحلہ تھا تو اس میں ڈیٹھ سو کے قریب جو ہے تعداد ابھی ہمارے پاس جنہوں نے انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو میں جو چیز سامنے آئی میں دیکھ کر حیران رہا ماشاءاللہ اتنے تعلیم یافتہ لوگ خاندانی لوگ اور پورے ملک کی نمہندگی کرنے والے کشمیر خیبر پختنخواہ کے گلگیت چترال کے علاقے سے ماشاءاللہ الحمدللہ جو ان کے خاندانی پہ سے منظر سامنے آیا جو ان کا تعلیمی پہ سے منظر سامنے آیا تو ان کا ذوق و شوق دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ تو پہلے مرحلے میں تو صبح کے پی کے کے علاوہ باقی ادرات آئے ہیں اور ان کا جو ریزلٹ آئے گا انشاءاللہ ستائیس اپریل کو آ جائے گا فینل ریزلٹ ان کا آ جائے گا جن کا آج انٹرویو ہوا ہے اس کے بعد پھر دوسرا مرحلہ بیس مئی تاریخ دی ہے کے پی کے وہ ادرات جن کا ابھی میٹرک کے امتیان نہیں ہوا تو وہ انشاءاللہ بیس مئی کو آئیں گے تقریباً اتنی تعداد ان کی بھی لی جائے گی ہم سب انٹرویوز میں بنیادی طور پر کیا کیا چیزیں ہیں کیا کیا سوالات ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں بچے کو جانچنے کا یا اس کو سمجھنے کا ظاہرہ کہ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے تو آپ کے نزدیک وہ کیا ہے ہم لوگ ان کی ایک تو ذہنی استعداد دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی اچھی استعداد کے طلبہ ہمارے سامنے آئے ہوا ہیں تو جب ان سے پوچھا جاتے ہیں دوسرا ان سے معلومات عامہ کہ جی ایسا نہ ہو کہ کوئی غافل تو نہیں ہے میٹرک تو کر لی لیکن پتہ ہی نہیں ہے تو الحمدللہ ملک پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان کا رقبہ کتنا ہے اس کے صحوبے کتنے ہیں اور جنرل معلومات ان سے بہت اچھی استعداد کے لوگ سامنے آئے ہیں اور خاندانی پس منظر ان کا سامنے آ جاتا ہے کہ اس سے پہلے آپ ادرات تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ رہے یا ویسے آپ کے دل میں شوق پیدا الحمدللہ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہم جی ٹی آر میڈیا ہاؤس دیکھا ویسے دوسری جو میڈیا ہیں اس پر ہم نے دیکھا تو اس سے ہمیں شوق پیدا ہوا کہ جامت رشید میں دونوں تعلیمیں اکٹھیں دینی دنیاوی تعلیمی نظام ہے اس وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں ایک تو یہاں تربیت بہت اچھی ہے محول بہت اچھا ہے اور الحمدللہ ساتھ سے کالیفائیڈ ہیں ان ادرات کو ہم نے دیکھا سنا تو اس لئے ہم نے جامت رشید کے انتخاب کی ماشاءاللہ بہت شکریہ جزاکاللہ ناظرین مہترم آپ نے دیکھا کہ اس وقت انٹرویوز کا فائنل مرحلہ مختی صاحب کی زبانی آپ نے سنا ظاہر ہے کہ پاکستان بھر سے جو طلبہ سارے مراحل میں کامیاب ہو چکے تھے اس کے بعد فائنل جو مرحلہ ہوتا ہے وہ انٹرویوز کا ہوتا ہے تو وہ آج جاری ہے تو انشاءاللہ جیسے ہی ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے تو جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے پیش کے اوپر آپ اس کو دیکھ سکیں گے کہ منتخب اور سیلیکٹڈ کنڈیڈیٹس کون سے ہیں تو جیٹی آر دیکھتے رہیے گا